اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ سائنس اور بائیولوجی کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے برانچز آف بائیولوجی کو دیکھا سو آج ہم چپ نمبر ون کا سیکنڈ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ریلیشنشپ آف بائیولوجی سٹارٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں بائیولوجی جو ہے یہ لیونگ ٹھنگز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اس میں ہم لیونگ ٹھنگز کو بڑھتے ہیں لیکن صرف اور صرف لیونگ ٹھنگز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کے اندر ہم صرف ایسا نہیں کہہ سکتے کہ لیونگ آرگنیزم کی انفرمیشن ہی کافی ہوتی ہے بلکہ ہمیشہ جو ہے یہ سائنس کی دوسری برانچز کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اب کیسے جڑی ہوئی ہوتی ہے تو یہ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سائنس کی ہر برانچ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے مثلا ہم کہتے ہیں کہ کیمسٹری کی اگر بات کرتے ہیں تو کیمسٹری کے اندر میس جو ہے وہ آ جاتی ہے اسی طرح ہم اپنے ٹاپک کے اندر بائیلوجی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو بائیلوجی جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ برانچز آف سائنس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے مثال کے طور پر اگر ہم موومنٹ کی بات کرتے ہیں انیملز کی تو بائیلوجیس کو فیزکس کے جو موشن کے لاز ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب کیا ہوتی ہے یہ سائنس یہ ایک ایسی سائنس ہوتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ مکسٹر آف ٹو سائنسیز ہے نا ٹھیک ہے تو جس میں دو مقلف طرح کی سائنسز آ جاتی ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ریلیڈ کرتی ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ ہم ان کو ملا کے پڑھتے ہیں سو ایک نیو سائنس جو ہے وہ امرج ہوتی ہے and that science is called as انٹر ڈسپلنری سائنس ٹھیک ہو گیا سو مقلف طرح کی سائنسز ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں ہم مثلا بائیو فیزیکس بائیو کیمسٹری بائیو میٹری یا بائیو میتیمیٹکس بھی سے بولا جاتا ہے اسی طرح سے بائیو جگرافی اور بائیو ایک نامکس ٹھیک ہے سو سب سے پہلے ہے جی بائیو فیزیکس بائیو فیزیکس ہم کہتے ہیں کہ وہ طرح کی سائنس ہے ایسی انٹر ڈسپلنری سائنس ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ پڑھیں گے تو ہم لیونگ آرگنیزمز کو ہی لیکن لیونگ آرگنیزمز کے اوپر ہم کیا کریں گے ہم بائیو سوری فیزیکل جو لاز ہیں جو فیزیکس کے پرنسپلز ہیں ان کو اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے سو پرنسپلز آف فیزیکس جو ہیں اگر ہم بائیو جی کے اوپر یا کسی بائیو جی کل فینومینا کے اوپر اپلائی کرتے ہیں سو دیٹ برانچ جو ہے سائنس کی دیٹ ایس بائیو فیزیکس ٹھیک ہے یہ ایک انٹر ڈسپلنری سائنس ہے جس میں دو ڈیفرنٹ طرح کے سائنسز آ رہی ہیں ایک بائیو جی آ رہی ہے اور دوسری جو ہے وہ فیزیکس آ رہی ہے ٹھیک ہے سو جب ہم دونوں کو پڑھتے ہیں that is known as بائیو فیزیکس for example working principles of liver in physics and limbs of animals in biology یہ ایک same principle کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں اگر فیزیکس کے اندر liver کی بات کرتے ہیں اور اسی طرح سے اگر animals کے اندر جو ہے وہ limbs کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں جو ہے یہ same principle کے اوپر motion of flaws کے اوپر جو ہے وہ base کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے یہ ایک انٹر ڈسپلنری سائنس بنتی ہے ٹھیک ہے سو اگر ہم specifically اس کی بات کر رہے ہیں that is bio physics ٹھیک ہے جیسے ہم نے bio physics میں پڑھا کہ biology اور physics کو ملایا گیا تھا یا relate گیا تھا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح bio chemistry بھی ایسے ہی ہے اس میں ہم biology کو اور chemistry کو relate کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی پڑھیں گے تو ہم living organisms کو ہی لیکن ہم living organisms میں پائے جانے والے chemical phenomena کو بھی ساتھ میں study کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مختلف طرح کے compounds اور مختلف طرح کے processes جو living organisms کے اندر chemical processes جو living organisms کے اندر ہو رہے ہیں تو ان کی study کو bio chemistry بولا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا for example جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں photosynthesis یا respiration کی ٹھیک ہے تو یہ ایک chemical phenomena ہے ٹھیک ہے اب ہے تو chemical phenomena لیکن یہ ہوتا living organisms کے اندر ہے تو اس برانچ کو ہم بولتے ہیں bio chemistry ٹھیک ہو گیا ایسی طرح سے اگر ہم proteins کو study کرتے ہیں carbohydrates slippers یا nucleic acid سارے chemical جو ہیں chemical compounds ہیں یہ compounds ہیں ٹھیک ہے simply تو ان کو جو ہے ہم bio chemistry کے اندر ڈیل کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا so next is biometry یا biomathematics بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے so biometry اور biomathematics is that interdisciplinary science in which we study biological processes ٹھیک ہے جس میں ہم biological processes کو پڑھتے ہیں لیکن ہم mathematical techniques اور tools کو بھی ساتھ میں apply کرتے ہیں یا use کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا so living organisms کی study کے اندر ہمیں بہت ساری measurements کے ساتھ deal کرنا بڑھتا ہے ٹھیک ہو گیا تو measurements کے لئے ہم کیا کرتے ہیں پھر mathematical techniques and tools کو study کرتے ہیں مثال کے طور پر بیالوجی کی کلاس کے اندر ایوریج students کو measure کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو یہ mathematical technique یا tool کی مدد سے study کریں اسی طرح سے اگر آپ experimental work کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی تجربہ پرفارم کرتے ہیں تو اس تجربے کے لئے آپ مختلف طرح mathematical tools use کرنے پڑھتے ہیں for example آپ کو add کرنا پڑھتا sometimes آپ سب ٹریکٹ یا ڈیوی ین ملٹی پڑھتے ہیں یا آپ کو average لینی پڑھتی so that is بیالوجی sorry mathematical tools ہیں اس طرح سے یہاں پہ میں نے دکھا ہے کہ normal measurements مثال کے طور پر eyes کے اندر cornea یا lens کی ریٹینہ کی normal measurements ہوتی ہم mathematical techniques کے ذریعے کرتے ہیں اگر اس سے تھوڑی سی deviation آتی ہے پھر ہم کریں گے تو mathematics سے ہی پتا چل جائے گا کہ کوئی abnormality آرہی ہے آئیز کے اندر ٹھیک ہے ہم یہ mathematical tools کو apply کرنے سے جانچ رہے ہیں یہ ہم examine کر رہے ہیں اس وجہ سے ہم اس science کو biometry بول رہے ہیں so next is biogigraphy biogigraphy is very interesting branch اس میں ہم کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر موجود مختلف طرح جو geographical regions ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم یہاں پہ ایشیا کی بات کرتے ہیں یا ایشیا سے علاوہ ہم امریکہ یورپ کی بات کرتے ہیں تو ہم مختلف regions اس برانچ کو ہم بولتے ہیں biogigraphy ہم کہتے ہیں study of occurrence existence study of occurrence and distribution یعنی جانداروں کا وقوع اور پھیلاؤ ہے جانداروں مختلف species کا دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر مختلف geographical regions کے اندر اس سیز کو بولتے ہیں biogigraphy اب ہم نے اگر کسی specific region میں پائے جانداروں کو پڑھنا ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ specific region climate کس طرح ہے وہاں temperature کیا ہے ٹھیک ہے جی تو ان ساری چیزوں کو یعنی ہم geographical characters جو ہے ان کو study کر کے ہم کسی جگہ پر پائے جانے اندازہ کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو bio economics بولا جاتا ہے یعنی profit اور loss کے لحاظ سے living organisms کو study کرنا that is bio economics so students آج کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کافی تھا یہ آپ کی بک والا flow chart دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں chemistry اس کے ساتھ اگر bio کو ملایا جاتا ہے so that is bio chemistry ٹھیک ہے تو bio chemistry کے اندر ہم chemical processes کو study کرتے ہیں لیکن وہ ہوتے living organisms کے اندر ہیں مثال کے طور پر photosenses or respiration اسی طرح سے یہ economics ہے economics میں ہم profit اور losses کو study کرتے ہیں لیکن جب ہم living organism کے اندر اسے study کرتے ہیں so that is bio economics ہم benefits and losses وغیرہ کو study کرتے ہیں اسی طرح سے mathematics ہے mathematics کو جب آپ biology میں apply کرتے ہیں that is bio mathematics اور biometri اس میں آپ data analysis کو study کرتے ہیں اسی طرح سے physics ہے physics کو جب biology میں apply کرتے ہیں so that is bio physics تو muscles اور bones وغیرہ کی movement جو ہے اس کو bio physics میں study کی داتا ہوتا اسی طرح سے geography ہے تو geography کے اندر آپ زمین کی measurements کو study کرتے ہیں یا زمین کے اوپر جو different طرح geographical regions ہیں مختلف طرح regions ہیں جو climate سے differ کرتے ہیں تو ان کو study کرتے ہیں اب جب آپ اسی چیز کو biology میں apply کرتے ہیں تو that is biogography اور biogography میں پھر آپ کیا کرتے ہیں distribution of organisms کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا سو انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم students study کریں گے جی نیکس topic that is careers in biology ٹھیک جی students آج کے لئے اتنے کافی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ